سنڈے سٹوری لاززو کے ٹائم کی بات ہے چائنہ میں اور یہ کہانی اس سمیہ کی ہے اس کہانی کو سننے کے بعد میں آپ کو کوئی خراب چیز زندگی میں چھو نہیں سکتی انڈ تک سنیے گا بڑی عدبت کہانی ہے تو ایک گاؤں میں چائنہ میں ایک آدمی رہا کرتا تھا بہت گریب تھا لوگ اس کو لیکن پیار سے دیکھتے تھے پر اس کے پاس میں ایک چیز تھی جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی ایک بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا اور اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی کھیاتی دور دور تک تھی گاؤں والے اس گھوڑے کو دیکھتے تھے اور ہمیشہ ان کا دل مچ لاتا تھا یہاں تک کہ راجہ بھی ایک بار آ کے بولا کہ کیا چاہیے بولو یہ گھوڑا ہم کو دے دو تو وہ آدمی بولا کہ یہ گھوڑا میرا ایسا ہے جیسا میرا اپنا پریوار میرا بچہ کوئی بچے کو بیچ سکتا ہے خیر وہ آدمی اسی میں اپنا گزر کیا کرتا تھا اور اپنے گھوڑے کو پالتا تھا کھلاتا تھا دیکھتا تھا خوش رہتا تھا بہت سے گاؤں والے اس سے کہتے تھے بیچ تو کچھ پیسے کمالو ایک بڑا مکان بنا لو اور جو کہو گے وہ ملے گا کیونکہ یہ چائنہ کا سب سے خوبصورت گھوڑا ہے کین تو وہ ایسا نہیں کرتا پھر ایک دن رات کو جو اس کا استبل تھا اس سے وہ گھوڑا گائب ہو جاتا ہے صبح جاتا ہے دیکھتا گھوڑا نہیں ہے بہت دکھی ہوتا ہے پورے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں سب گاؤں والے اس پہ ہستے ہیں اور کہتے ہیں عجیب سب اڈھا ہے پیسے ہیں نہیں اور گھوڑا لے کے چلے ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے تھے یہ گھوڑا چوری ہو جائے گا یہ گھوڑے کو کیسے رکھو گے یہ تنی نایاب چیز تو ہو گیا نا تمہارا چوری آدمی کسے کچھ نہیں بولا چپچا بیٹھا رہا بولے کتنا برا ہو گیا تمہارے ساتھ میں کہتا ہے نہ اچھا ہوا نہ برا ہوا اس پہ کوئی آپ ججمنٹ نہ کریں صرف یہ ہوا کہ میرا گھوڑا جو میرے پاس تھا اب میرے پاس نہیں ہے دن بیٹھتے ہیں اور قریب پندرہ دن بعد وہ گھوڑا چوری نہیں ہوا تھا اپنے آپ چلا گیا تھا پندرہ دن بعد وہ لوٹتا ہے اور اپنے ساتھ میں پڑے خوبصورت بارہ گھوڑے اور لے کے آتا ہے گھوڑے وائلڈ تھے اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ تمہیں کیا بتائیں پورا گاؤں کہتا ہے کمال ہو گیا کتنا اچھا ہو گیا یہ گھوڑا گیا اور بارہ گھوڑے اور لے آیا مزہ آ گیا تو تمہاری تو جائے ہے تمہیں تو مزہ آ گیا آدمی کہتا ہے صرف ایک کام ہوا ہے میرا گھوڑا گیا تھا اور بارہ گھوڑے اور لے کے آیا بس یہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے اس پہ ججمنٹ کرنے کی کوئی کہانی ہے ہی نہیں خیر گھوڑے بڑے سندر تھے لیکن وائلڈ تھے تو یہ ہوتا ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنا ہے کیونکہ تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد میں یہ گھوڑے بہت مہنگے بکتے تو جو بڑھا تھا اس کا بیٹا بہت اچھا گھوڑا چلاتا تھا اور وہ گھوڑوں کو ٹرین کرنے پہ لگتا ہے تو وہ گھوڑوں کو ٹرین کرنے پہ لگتا ہے تو یہ گھوڑے کو جب ٹرین کرنے لگتا ہے تو نیچے گر پڑتا اور اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے تو ہر آدمی آکے اس کے پاس کہتا ہے کہ دھو کتنا برا ہوا گھوڑے آئے اور تمہارے لڑکے کا اس چکر میں پیر ٹوٹ گیا ایک ہی تو جوان لڑکا تھا تمہارا بڑھاپے کا سہارا اور اب کیسے سہارا بنے گا یہ کیونکہ اس کا تو پیر ٹوٹ گیا بڑھا کچھ نہیں کہتا کہتا یہ اچھا ہے نہ برا ہے اس کے اوپر کوئی ججمنٹ پاس مت کرو کیونکہ صرف بیٹے کا پیر ٹوٹا ہے خیر کہانی آکے چلتی چلی جاتی ہے چلتی چلی جاتی ہے اس بیچ میں ایک بڑی انہونی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ برابر کا ایک دیش اٹیک کرتا ہے اور امیجیٹلی اس پرانت کے لوگوں کو اکھٹا فوج آکے کرتی ہے ہر جوان لڑکے کو لے جاتی ہے فوج کے اندر تو ہر گھر سے بچے چلے جاتے ہیں فوج کے اندر اور یہ معلوم تھا کہ وہ وار ہارنے والی ہے تو شاید سم مر جائیں گے تو پورا گاؤں اس کے پاس آتا ہے آکے اکھٹا ہوتا ہے اور کہتا دیکھو کتنا اچھا ہوا تمہارے بیٹے کا پیر ٹوٹ گیا ورنہ وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح فوج میں چلا جاتا تو کم سے کم ہم سب کے تو بچے گئے تمہارا تو بچا رہا آدمی پھر ان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کب سمجھوگے کہ کچھ اچھا نہیں کچھ برا نہیں جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جیسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے اور سچ بات پوچھو تو ججمنٹ دینے کی کوئی کہانی اس میں ہے ہی نہیں عجیب سی چیزیں لیکن ہماری زندگی میں بہت سی گھٹنائیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ اچھی گھٹنا ہو گئی ہمارے ساتھ یہ بری گھٹنا ہو گئی اور جب اچھی گھٹنا ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں پر کیا پتا وہ گھٹنا فیوچر میں کیا کرے گی اور جب بری گھٹنا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آرے یہ کیا ہو گیا جبکہ شاید وہ گھٹنا آگے چل کے ہمیں نہ جانے کیا دے دے اس زندگی میں جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہ ایک زندگی کا دستور ہے میں ڈاکٹر سونیل جندرلیگ رپروڈکٹو میڈسن سپیشلسٹ ہوں ہمارے پاس میں لوگ آتے ہیں جن کے بیبیز نہیں ہوتے اور جب جس کے بچے نہیں ہوتا اس کو اگر آئی وی ایف میں بیبی نہیں ہوتا تو ایسا لکھتے سے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو پر کیا پتا اس آئی وی ایف میں کوئی ایسی چیز اس کے بارے میں مل گئی جس سے اگلی بار میں پریگننسی ہو گئی یا اگر وہ پہلی بار میں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو بہت اچھا پر فیوچر دنیا میں کہاں کس کو لے جائے گا یہ ہم کو نہیں معلوم تو ہمیں گم نہیں منانا چاہیے کسی پریشانی کے لیے ہمیں دکھ نہیں منانا چاہیے کسی پریشانی کے لیے یہ زندگی چلتی رہے گی خوش رہنا ضروری ہے اور بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تھینکیو کہنا ضروری ہے ہوپ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے کوئی اور بھی اس سٹوری کو سنے گا تو آنند پرابط کر لے تو کیا بات ہے